السلام علیکم ناظرین میں ہوں سبارے رفان آپ دیکھنے ہمارا یوٹیوب چینل کیپٹل فیوز میرے صاحب محنود ہے نمشید انسانی صاحب سے کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹار سر آج عمران صاحب کو بڑی فتح نصیب ہوئی ہے اور کامیاب ہو گئے وہ بوٹ لینے میں جتنے ان کو درکاٹ تھے دوسری جانب پہنچے یہ بھی بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بیان جاری کی اور کہہ رہے کہ خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے اگینڈ نہیں بولنا چاہیے تھا تو کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دو سوال ہے آپ کے پہر سوال تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ ایک بار پر قومی اسمہلی سے حاصل کر لیے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو جو آج ووٹ حاصل ہوئے ہیں وہ ہیں 178 اور چاہیے ہوتے ہیں 172 ٹھیک ہے تو زیادہ یعنی کہ سٹرانگ ہوئے ہیں مضبوط ہوئے ہیں کیونکہ پوزشن کے طرف سے یہ کہا جا رہا تھا لوگوں کو ایک گمراہ کرنے کی کوشش تھی نا کہ عمران خان صاحب نے چونکے اپنے ہی عراقین کا جو اعتماد ہے وہ کھو دیا ہے اس کے وہ ریزائن کر دیں پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ تحریک ادم اعتماد تھی ہی نہیں بھئی وہ تو سینٹ الیکشن تھے ٹھیک ہے تو اسی میں ہی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی سینٹ الیکشن میں فتح حاصل ہونا ایک الگ بات ہے تحریک ادم اعتماد لانا ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے لیکن بارہالہ ہمارے قوم زیادہ بڑھتی لکھتی نہیں ہے تو اس لیوں کنفیوز بھی جلدی ہو جاتے ہیں خاص کر نونلیک کے اور پیپرس پارٹی کی جو امائیتی ہیں اکثریت ہی ٹھیک ہے جو ووٹرز ہیں ان کے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ اس اقدام سے دو فواہد حاصل ہوئے ایک دوسری بات خان صاحب نے ان لوگوں کا ضمیر جنجوڑنے کی کوشش کی جو ان کی پارٹی میں ہی موجود تھے سولہ راکین اور یوسف رضا گرانی کے حق میں انہوں نے پوٹ دیئے ٹھیک ہے دس نے تو دیئے اور چھے نے اپنے کو ضائع کر دیئے تو ان لوگوں کا ضمیر جنجوڑنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ کا ضمیر کتنا زندہ ہوا ہے آپ بھی تو دیکھ لیں نا کیونکہ جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ تو پانسی کے تختوں پر چڑھ جاتے ہیں لیکن وہ کتائی طور پر سواد ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ ووڈ دینے آ جاتے ہیں بھاک خان صاحب ٹھیک ہے تو ایک اس سے تو یہ ثابت ہو گیا یہ تو اسٹیمڈش ہو گیا کہ ان لوگوں نے ووڈ کو عزتوں کا بیانی ایڈاپ نہیں کیا تھا جو مریم نماز کہہ رہی ہے بلکہ نوڈ کو انہوں نے عزت دی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ان لوگوں کا ضمیر جن جوڑ دیا دوسرا ان لوگوں کا نیرٹیو بھی غلط ثابت ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب سے تن تھے اور انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا تھا تو ان کا نیرٹیو بھی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ آج تک ضمیر کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے وہ کتائی طور پر عمران خان صاحب کے حق میں ووڈ کبھی بھی نہ ڈالتے اب عمران خان صاحب کے بارے میں ان لوگوں نے ایک فضاء ہموار کرنے کی کوشش کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتزاد احسن صاحب نے بھی کئی ٹاپ شوز میں آکے یہ دعویٰ کیا کہ اگر یوسف روزہ کے لانے جیت گئے تو عمران خان صاحب فوری طور پر جوینا اسمبلیات دوڑ سکتے ہیں اب یہ ایک بڑھکانے کی کوشش تھی جذبات ملانے کی کوشش تھی ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب فرط جذبات میں آکے اس قدر جذباتی ہو جائیں گے کہ فوراں ہی اسمبلیات توڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ جو نا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھکانے کی کوشش جذبات ملانے کی کوشش تھی لیکن عمران خان صاحب نے جو نا پلٹ کروار کیا ہے پلٹ کروار کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے یراکین کا اعتماد جو ہے میں اس سے محروم ہو گیا ہوں دیکھتے ہیں دوبارہ اب ان کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا بلکل ٹھیک ہے اب ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے تو یہ بہرحال اچھا اقدام ہے عمران خان صاحب کا 178 ووٹ آسل کی ہے 156 جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے یراکین ہے سات ایمکو ایم کے ہیں پانچ پی ایمیل کیوں کے ہیں باپ بلوچستان عبادل پارٹی کے پانچ ہیں جی ڈی اے کے تین ہیں اے پی ایمیل کا ایک ہے اور ایک انڈیپنڈنٹ ہے 179 یہ تعداد بنتی ہے 178 ووٹ عمران خان صاحب نے آج حاصل کی ہے دوسری بات ہے کہ ڈی چوپ میں کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہے نون لیک ہے جو نشانہ کان آباسی مصدق کولک اور مریم ورنگزیب تو بھئی آپ لوگوں نے اگر پارلیمنٹ کے سشن کا بائی کاٹ کر ہوتا تو باہر پارلیمنٹ کے باہر کیا کر رہے ہیں یہ مظلوم بننا کوئی ان سے سیکھیں ٹھیک ہے خبروں میں ان رہنا کوئی ان سے سیکھیں بھئی آپ کو پتہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں پہ تو آپ مطلب ہے ایک سابق وزیراعظم شایطہ کان آباسی ہے مریم ورنگزیب ہے آپ جان پوچھ کے انسائیڈ کر رہے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں اس قسم کے ماردار اس کی تو کبھی بھی میں ہمائد نہیں کرتا لیکن آپ کا جانے کا کیا مطلب اسی نیت سے ہی آپ گئے تھے کہ کوئی اٹیکشن ڈائی ورنڈ کرنے ہیں لوگوں کی اگر پر دوسری بات ہے کہ مریم نواز نے جو کہا کہ یہ الیکشن کمیشن پر تنقید نہیں کرنی چاہیتی یہ نہیں کرنی چاہیتا وہ نہیں کرنا چاہیتا یہ نواز شریف صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ ججز بغض سے مرے ہوئے ہیں ججز کو سپنی مکورٹ سے نکال دو تلال چودری نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں بھتے اور یہاں پہ عدالتوں میں بھت موجود ہیں ہمیں ان عدالتوں کو ان بھتوں سے آزاد کرنا ہوگا یہ اطلاع چودری نے یہ الفاظ کہے تھے اس کے بعد آراش بھی نے کیا کچھ نہیں کہا تھا تو یہ لوگ خود الیکشن کمیشن کے خلاف ان لوگ انہیں تین کے چار فرموری کو الیکشن کمیشن کے خلاف باہر مظاہرہ نہیں کیا تھا اسلامباد میں مرانا فرد العمان یہ سارے جو ماتے تھی بارا مرانا نواز وغیرہ یہ سارے تھی کہ عمران الیکشن کمیشن گٹ جوڑ ہے فارن فرنڈنگ کیس میں سو سے زیادہ کلپس مریم نواز کے ابھی بھی موجود ہیں بلاول کے موجود ہیں مرانا فرد العمان کے اسی الیکشن کمیشن کے خلاف موجود ہیں ایک دفعہ مرانا خان صاحب نے بیان دے دیا قیامت آ گئی ہے لیکن آپ کہیں کہ ججز کو جہنا یہ بتوں عدالتوں کو بتوں سے خالی کر دو تو اس پہ اور سپریم کورٹ پہ آپ چڑھائیا کرتے رہیں کیمی والا نان کھلا کے 1999 میں یاد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز میں وہ باگ کے جانے بچا رہے ہیں پچھلے دروازے سے اکمی دروازے سے باگ کے اپنے جانے بچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو انہوں کا ٹریک ریکارڈ ہے اور ایک طرف یہ بھی ایک واقعہ بتا دوں چودر شجیات حسین صاحب کی کتاب ہے سچ تو یہ ہے اس کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے گور ایوب صاحب یہ مشورہ کیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دو کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ ایک رات کے لئے چیف جسٹس کو قید کیا جا سکے ایک رات کے لئے چیف جسٹس کو قید کر دیا جائے گا گور ایوب نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے گور ایوب صاحب ایسا کوئی طریقہ تو بتا ہونا کہ ایک رات کے لئے چیف جسٹس آپ پاکستان کو میں قید کر دوں گور ایوب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ خدا کے لئے ایسی باتیں مت کیا کریں پورا نظام جانا اس کا تلپٹ ہو جائے گا اب کیا بات کر رہے ہیں یہ تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف کرے تو چیف جسٹس کو ایک رات کے لئے جیل بجنے کی خواہش بھی یہ کر لیتے ہیں ٹیک ہے لیکن ان کے اختیار میں نہیں تھا دوسری طرف چوتری شجاہ تو سیند صاحب اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں سچ تو یہ ہے میں کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی بیڈ روم کے نیچے انہوں نے ریکارڈنگ ڈیوائس لگائی تھی اور انہوں نے پکڑ لی تھی چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اور وہ پریس کانفرنس کرنے والے تھے لیکن ہم گئے اور کچھ دوسرے محسزین گئے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کسی نہ کسی طریقے سے رازی کر دیا کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں تو یہ ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں چیف جسٹس کی ویڈ روم تک ویڈ روم تک میں جو ہے نا ریکارڈنگ ڈیوائس لگائی ہے ٹکے اس وقت چیف جسٹس سجاد پاکستان کی تو عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر نکوئی حملہ کی ہے نکوئی دھاما بولا ہے نکوئی دھمکیا دی ہیں صرف تحفظات کا اظہار کی ہے بھئی اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے عمل سے جو ہے نا اپنی غیر جانتداری ثابت کریں اپنی پریس ریلیز سے نہیں تو میرے خیال میں یہ تو بلکل ایک جائز مطالب ہے جائز مطالب ہے آپ کو حملہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن کسی کو تنقید کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے تو پہلے ہیں ڈیفینیٹی اس پر بات ہو سکتی ہے انشان وطالعہ نا رہا ہوا آج کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب تحریک انہوں نے شروع کی آج وہ وارڈ کانفیدنس لینے میں کامیاب ہو گئے اور پہلے سے زیادہ وارڈ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اس کا کریڈٹ ان کی تمام تر کوششوں کو ہی چاہتا ہے کہ اکیلے جو ہے وہ ڈٹر کھلے رہے ہیں اور اپوزیشن کا مقابلہ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا سٹیپ جو اپوزیشن کیا لینے والی ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ